اچھا جناب اب آتے ہیں ہم آج کی تحصیل کی طرف آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے دپالپور دپالپور کا شمار پاکستان کے انتہائی قدیم شہروں میں ہوتا ہے یہ ڈسٹرک اکڑا کا شہر ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد قبل از مسیح راجہ دپال راجپوت نے رکھی تھی شاید بہت سو کے لیے یہ خبر ہو کہ محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر دپالپور تک آیا تھا یہ بات بھی شاید بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ بلبن نے منگولوں کا رستہ روکنے کے لیے اس ہی شہر کا انتخاب کیا تھا کیونکہ یہ ملتان سے دلی تک کا رستہ ہے یہ روٹ ہے جیسلمیر بٹھنڈا بیکا نیر یہ سارے علاقے یہاں سے ہوتے ہوئے آپ حویلی لکھا ایک سنٹرل پوائنٹ ہوا کرتا تھا اور حویلی لکھا آج بھی دپالپور کے چھوٹے قسماتی شہروں میں سے ایک ہے آپ صاحب امیر خسرو تھا بھی تھے ذکر آنڈا جی امیر خسرو کو قید کیا گیا تھا کلا دپالپور میں اور یہ کام منگولوں نے کیا تھا یہ چار میجر دروازیں اس کے اور بہت اونچی فصیل پر بنا ہے ایک زمانہ تھا جب تیمور لنگ نے اس شہر پر حملہ کیا اس دور میں یہ شہر اپنے چوراسی برجوں چوراسی مساجد اور چوراسی کوئوں کی وجہ سے شہرت رکھتا تھا پورے ہندوستان مچھلیاں بھی ہوتی تھی یہ بڑی دلچسپ بات ہے جتنے کلے ہیں نا ایک تو نیسیسیریلی اونچے مقام پر ہوتے ٹبے کے اوپر یہ اونچائی کافی ٹھیک ٹھاک اس کا لیول ہے سطح مرتفع سے تقریباً تین سو فٹ بلند ہے اور اس دور کی عسکری ضرورت یہ ہوا کرتی تھی کہ کلے کے سامنے ایک کافی لمبا چوڑا علاقہ کھائیوں کی شکل اختیار کر لیتا اس میں خندق جس طرح ہوتی ہے اس میں پانی چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ دشمن کی فوجیں عبور نہ کر سکے پتہ نہیں کہہ لیکنہ تاکہ دشمن کی فوجیں نہ آئے دوئے اوہی سار بسا بسا تھے انہیں کافلے مینا مینا لگے جاندہ سی ہونتے تو ٹوئے کہا دے بس نے انہیں بڑھائے سار بتایا دشمن کو روکنے کے لیے پیش قدمی روکنے کے لیے سلطان بلبن نے اس شہر کو اثر نو تعمیر بھی کروایا پھر بہت سے حکمرانوں نے اس کی تزین و آرائش بھی کی محمد تغلق نے فیروز شاہ تغلق کو دپالپور کا گورنر بنا کے بھیجا اس نے آ کر یہاں پر بہت سے انقلابی اقدامات کیے لیکن عوام پر اس کا ظلم اور جبر اپنے نشانات چھوڑ گیا جس کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں انہیں کی کی تا سی سار بس لا تداد ٹیکسیشنز بہت کی اس نے پھر ایک راجہ تھا رمن لال تلونڈی کا اس تلونڈی پاس ہی ایک جاگیر تھی بہت بڑی یہاں کے راجہ رمن لال کی بیٹی پر موصوف کا دل آ گیا انہوں نے اسے پروپوز کیا اس نے انکار کر دیا کہ بھی میں نہیں شادی کروں گی اس کے ساتھ فیروز شاہ تغلق نے ہیوی ٹیکسیشن کے بوجھ تلے دبا دیا یہ علاقہ تقریباً خالی ہوتا چلا جا رہا تو لوگ نقل مکانی سے اسے خالی کرتے چلے جا رہے تھے کہ بلاخر راجہ کی بیٹی کو اپنے لوگوں پر عوام پر رحم آ گیا اور اس نے یہ رشتہ کمول کر لیا آج بھی وہاں کی لوگ داستانوں میں فیروز شاہ تغلق کو اس واقعے کی بنا پر بہت ماتوب قرار دیا جاتا ہے ٹھیک ہے دپال پر ایک بہت طویل و عریض تحصیل ہے زلہ اکڑا کی اور اس کے مشہور شہر بصیر پر ہے حویلی لکھا ہے اور حجرہ شاہ مقیم حجرہ شاہ مقیم کی اپنی تاریخی احسیت ہے بہت بڑا مزار ہے یہاں پر اور ایک لوگ داستان مرزا صاحبہ کا مرکزی کردار صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ یہاں آئی تھی اور اس نے دعا کی تھی آپ صاحب دپال پر نے کوئی مشاہیر تھے دسولی محسنی دی دپال پر کے مشاہیر لا تعداد ہیں لیکن میں چند ایک وقت کی قلت کے سبب صرف چند ایک کا تذکرہ کروں گا راو محمد افضل مرہوم پارلیمنٹیرین تھے پیپلز پارٹی سے تعلق تھا پھر پیر روشن شاہ پھر میاں یاسین بٹو پھر میاں منظور احمد بٹو پھر حجرہ شاہ مقیم کے پیر افضال شاہ بڑی اہم سیاسی شخصیت بڑی قدابر سیاسی شخصیت گو کہ آج کل آلموسٹ پولٹیکل ٹیک آور کر لیا ان کے سابزادے رضا علی گلانی جو اتنا ہی پرامیزنگ ہے پھر انہی کا فسٹ کزن ڈسٹرک کاؤنسل اوکارا کا چیئرمین رہ چکا ہے پیر اسد گلانی پھر ہیں قاضی رزوان الحق آپ سفارتکار ہیں اور سپین میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں پھر ایک قومی لیول کا ہاکٹ سید جعفر علی شاہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں تذکرہ کروں گا اوکارا کے چند شکاریوں کا آجی شکاری بڑے ہیں جنگل سی سارا جی یہ میں نے جیسے پچھلے ہفتے نہیں بتایا تھا کہ یہ بار دعاب تھی بار بہت بڑا جنگل تھا اور اکبر کا موسٹ فیورٹ شکار اسی علاقے میں بتا تھا اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کے بہترین شکاریوں میں سے بہترین شوٹرز میں سے میں برڈ شوٹرز کی بات کر رہا ہوں ان میں سے چند کا تعلق اسی تحصیل سے ہے یہاں سے سید سجاد شاہ بہترین شوٹ ہے پھر اسی خاندان سے تعلق رکھنے والے سید بلال شاہ وہ سجاد شاہ سے بھی بڑے شکاری ہیں بڑے شکاری کیوں ان سے بھی اچھا نشان ہے ان کا نہیں نشانے کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بلال شاہ پہم شکار کی کیفیت میں رہت کیونکہ شکار ان کی زندگی ان کا اڑنا بچ ہونا بہت بڑے ذمہ دار ہیں لیکن شکاری ہیں بہت تگڑے شکاری ہیں انہی کی وجہ سے یہ ٹریڈیشن آگے چل رہی ہے یہ شکار سے زیادہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں پریزرویشن پہ کہ پرندوں کو بچایا کس طرح جا سکتا ہے سینچیوری کس طرح بنائی جاتی ہیں کتوں کی افضائش نسل کس طرح ہوتی ہے یہ بڑا لا جواب اور بڑا مشکل کام ایس ہلاکے در لڑائی یادے کتے بہت مشہور ہیں ییس لڑائی والے کتے ریس والے کتے اس کے بلکل قریب پاک پتن کی طرح جب ہم پاک پتن ڈسکس کریں گے تو بھنگا حیات ایک جگہ ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے پہلی ڈاگ ریس دیکھی تھی اچھا جی اس کے علاوہ سارے ایس تو علاوہ ایس ہلاکے جو کچھ کھاندے پیندے نہیں سی یار ایک تو تم بے صبر بہت یہی وجہ ہے کہ پارٹی میں تمہاری حیثیت آج یہ ہے زیرو زیرو یالے ایسی جیالے آج بھی ساڑھی جان حاضر ہے پارٹی باتے خانے خرام تکیتے اینا بیڑے گرہ کرتے ہیں تو کیا تمہارے ہاتھ کیا ہے انہوں نے تو شگر ملے لگا لی انہوں نے ملان لالی پکوان ہے سر ڈومیسٹک نہیں سب تو علا گیڑی ہے سب سے علا دیسی مرگ آئے 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 انکل کیا ہو مرگ اچھا جی اس کے ساتھ پھر تنوری کی روٹی آئے کڑک تنوری کی روٹی اور خالص گندم گھر کا آئے 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 یہ آپ کو دیپال پور کے تقریباً ہر گھر سے یہ خوابہ میوسر ہے کچھ دعا میں لینہ لے کم بھی کری دے انہیں تو کیا کروں میں یہاں پیش کروں تمہیں دیسی مرگ پیش کروں پھر دس سنہ کادلی تو چلو میرے ساتھ اکاڑا چلنا میں تمہیں کھلاو تو سی انگل جی میرے نہ چلنا ہوتا ہے ناڑے کتیاں لڑائی بھی کھاں ناڑے تو سالن مانگ لے تاری میرے بانی کرو بس ہم مرگے وال کرو مرگے کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ بہترین ہے اور دیپال پور میں میں نے جس طرح سجی اور روست کی ایک درمیانی شکل وہ دس ہی مرگ روستڈ ہوتا ہے اور اس سے شاندار میں نے روست آج تک نہ کھایا اور نہ میں اس کا تصور کر سکتا ہوں لیکن اس سے بھی لا جواب ڈش ایک اور ہے وہاں پر ایک صاحب کو میں جانتا ہوں جو بیس منٹ کے اندر چکن کری بناتے ہیں دیسی مرگ ٹوینٹی منٹ کے اندر زبا ہونا بھی اس میں شامل ہے صفائی ہونا اور ہنڈیا کا چڑھنا پکنا اور سرب ہوتا ہے ٹھیک بیس منٹ وار ایسا دیسی چکن کری روح زمین پر اور کہیں سر وہ بیس منٹ پر پکاتا ہے ماسٹر کی سپیڈ تیز ہے دس منٹ جو مرگا چوری بھی کرتا ہے حلال بھی کرتا ہے وہ نے کھا مغیب بھی کرتا ہے دیسی ککڑ جڑائی دیتے کنے پیسے خرچ آئیں دے اگر بندہ رسک لائی لبے دوزار روپے نا پکاونا لی گل ہوئی نا دوزار روپے کا بہترین جس میں سے آپ کا تقریبا ڈیڑھ کلو گوشت نکلتا ہے جی ڈیو تکڑے انہیں تین ہزار دیتے کھالے بے کی جانی ہو دی مرگا تیسی کھالے اثر کو مٹھا ہے یہاں پر دو بہترین سویٹ ڈیشز یہ جو پرانا اڈا ہے دیپالپور کا یہاں پر ایک سویٹ شاپ ہوا کرتی تھی وہاں کا توشہ بہت لا جواب تھا یہ نیکسٹ ٹو پاک پتن تھا پاک پتن کا توشہ آج بھی نمبر ون ہے اور وہ آویلیب ہے یہ میرا خیال ہے اب سرے سے ختم ہو گیا ایک ڈومیسٹک سویٹ ڈیش جس کا تذکرہ میں اپنے کولمز میں کر چکا ہوں وہ ہمارے چند دوست ہیں جن کے گھروں میں وہی ٹریڈیشنل اڈوں کا حلوہ بنتا ہے سر دیسی اڈوں کا حلوہ ہوتا ہے یار اور ظاہر ہے سارا کچھ دیسی ہو رہا ہے تو تم اڈے بھی لائتی ڈال دوگے پنڈا جو تھے دیسی آڈے دیسی مرگے دیسی سروں کا سال تو ہاتھیں جھ کر کے مانگ موگ لے دیسی ککڑ دیسی ککڑ دیسی آڈا ہے وہ ککڑ مرگی کو کہتے ہیں ککڑ مرگ ہوتا ہے ککڑ مرگی ہوتی ہے سارا تسیہ آلوہ کو آؤ ہم مذکر موڑوں سے چکر کرے ہیں نہیں جیسے چھوڑ اور چھوئر دونوں میں فرق ہے بڑا جاہل ہیں یار تاہین ککڑ تو ککڑ دا نہیں پتا ماسل صاحبی پہلے ککڑ اندے سے موسیقی